شریعت کے مطابق اسلام میں جہیز کا کیا تتلصہ ہوا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں شریعت تو حسانی اور سہولت کا درزے تھی ہے تو جہیز کے نام پر جو آج کل ہو رہا ہے اور لڑکی والوں کا جو استحصال کیا جا رہا ہے ایک طریقے سے ڈیمانڈنگ جہیز کہلیں آپ کہ اس چیز کی بھی ڈیمانڈ ہے گھر کی بھی ڈیمانڈ ہے گاڑی کی بھی ڈیمانڈ ہے اور پھر اسی طرح لڑکے والوں کی طرف سے بھی اور لڑکی والوں دونوں طرف سے جانا اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پھر شادی کی مشکل ہو جاتی ہے جس میں جو بڑی مشکل ہے وہ ایک جہیز کی صورت میں سامنے آتی ہے تو جہیز کا تصور تو یہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی صیرت سے اور حضور علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے چند چیزیں جو ضرورت کی چھی اس سے جانا اپنی بیٹی کو رخصت کیا تو یہی چیز آج ہمارے پیشے نظر ہو کہ بھئی جو بچوں کی عمر اور فطرت کا تقاض ہے کہ جلدی شادیوں اس میں جو رکاوٹ ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جہیز ہے ظاہر ہے مہنگائی ہے لڑکی والے جہیز پوری نہیں کر پا رہے اور لڑکے والے جہیز مانگے جا رہے ہیں دوسری طرف لڑکی والوں کا میعار اتنا آل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے نا اس کی جوب بھی اچھی ہو جب اس طرف سے ڈیمانڈ ہوتی تو اس طرف سے بھی جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داری جوڑتے وقت دینداری کو دیکھنا چاہیے رشتہ جوڑنے کی جو ہے نا وہ ترغیب دلائے گئی ایک اس میں دینداری ہے ایک اس میں لڑکی کا حسن جمال ہے ایک مالداری ہے ایک حسب نصب ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا دینداری کو ترجیح دو تو آج دینداری ہماری ہیں سب سے آخری ترجیح دیکھ جاتی ہے کہ لڑکی سوام و سلات کی پابند ہو تو سوام و سلات کی پابند ہو اور اچھے خاندان کی لڑکی ہو تو اتنی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے اسلام ان چیزوں کو لازم بالکل نہیں کرتا اگر لڑکی اپنے ساد و سامان کے ساتھ جو ماباپ خوشی سے دے سکے اس کے ساتھ اگر لڑکی آئے تو اس کو قبول کرنا چاہیے سب سے بڑا جہیز کے طور پر اگر لڑیاں دی جاتی ہیں منگلے دی جا رہے ہیں یا کہیں دیا جا رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بتا گیا یہ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے اور اس طرح تو یہ تو ظاہر ہے شادی جیسے آسان عمر کو مشکل بنانا والی بات ہے شادی تو ہمیں کہا گیا کہ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے خریداری سے زیادہ شادی آسان ہوئے کرتے تھے صحابہ آتے تھے ایک مجلس میں بیٹھے اور اگلی مجلس میں حضور نے نکاح پڑھا دیا اور شادیوں کو یہ حصول فرمایا لے جاؤ تو یہ بہت آسان سی اس کی صورت ہے جس کو آدم نے مشکل ترین بنا دیا جیسے کبھی پیشی ہوتی ہیں جیسے کبھی فریج نہیں دیا کسی نے کچھ نہیں دیا تو اس میں بڑی عورتیں وہ دیتی ہیں تنز مارا مارتے ہیں تو اس کے بارے مطلب دیکھیں یہ اس میں بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہماری سوسائٹی کا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ ظاہر ہے بہت کچھ کہتے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک فرضی صورت ہے بلکہ لوگ بہت کچھ کہتے بھی ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ اس بات کا خود خیال رکھیں آج اگر وہ ہیں تو کل کو کوئی اور ہو سکتا ہے تو اس طرح ہر کسی پر ایک وقت آتا ہے اور آپ کے اپنا کوئی قریبی ہوگا تو اس پر بھی ایسا وقت آتا ہے تو اس کی کوشش کریں کہ شادیوں کو آسان بنایا اور ہر آدمی ایک دوسری کی مدد کرے جیسے اگر آپ آپ مارکٹ جا کے صرف وہ دیکھنے تو مارکٹ میں اتنی ہر چیز آسوان اور ظاہر ہے کہ جب ایک چیز مجبوری بن جاتی ہے آج ہم نے جہز کو مجبوری بنایا گیا جب ایک چیز مجبوری بن جاتی ہے تو اس میں پھر ہر آدمی اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے تو یہ فائدہ اٹھانے کی چیز نہیں ہے بلکہ اس کو جانا آسان سے آسان تر بنایا جائے یویییشا رید کپیلان